کیوں بوکھلا گیا ہے اسرائیل کیوں مسجد الاخصہ میں نماز پڑھ رہے لوگوں پر حملہ کروایا گیا ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں جنگ کی وجہ کیا ہے اور اسرائیل کا آنے والے دنوں میں منصوبہ کیا ہے یہ سب کچھ ملے گا آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ اس ویڈیو میں اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آسان زبان میں آپ سمجھ سکیں کہ اب وہ دور شروع ہو چکا ہے جس میں فتنے بارش کی بوندوں کی درہاں ایک کے بعد اے گائیں گے دوستو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات بولنا پڑ رہی ہے اس امت کے 50% یا اس سے زیادہ لوگے سے ہیں جن کو فلسطین مسجد الاخصہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور اس کی اہمیت یہودیوں کا تھرٹ ٹیمپل اور مسجد الاخصہ کے شہید کر دینے سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات یا انفومیشن ہے ہی نہیں اگر آپ میری بات سے اتفاق نہ رکھتے ہو تو آپ اس کو آج سے خود ہی چیک کر لیں اور اس کی شروعات آس پاس سے نہیں اپنے گھر سے شروع کریں حقیقت آپ کے سامنے ہوگی اس لیے آج کا ویڈیو پہلے آپ خود پورا دیکھیں اس کو اچھے طرح سے جانیں اور سمجھیں اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس قوم کے ہر ایک شخص تک یہ بات پہنچے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے سبی کانٹیکٹ کے لوگوں میں شیئر ضرور کریں کیونکہ ان ساری باتوں کا ہر ایک کو پتا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور بہنچے دوستو فلسطین کی تاریخ صدیوں پرانی ہے مگر سمجھنے کے لیے 1933 میں جب جرمنی میں ہٹلر کا اختدار آیا تو اس نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کرا ان کا قتل عام کرنا شروع کرا یہودی اپنی جان بچاتے ہوئے فلسطین آنا شروع ہو گئے جب دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھنے لگی تو ان کے مسلمانوں کے ساتھ ویواد شروع ہو گئے اس میں ایک بات آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یروشلم یا بیت المقدس کا پورا علاقہ یا ایریا یہودیوں کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو مکہ مدینہ یا قبلہ مسلمانوں کے لیے 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم یا بائٹ دینے کی بات کری اور مسجد الاخصہ کا پورا علاقہ آزاد رکھا جائے گا یہ بات کہی مگر اس پر فلسطینی تیار نہ ہوئے آخر کار 1947 کو یہ معاملہ یو این مطلب یونائٹیڈ نیشن میں پہنچا اور 1948 میں فلسطین کے دو حصے کر دیئے گئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک حصہ فلسطین تو دوسرا اسرائیل بنا یہاں سے شروعات ہوئی اسرائیل کے دنیا میں صحیح طرح سے وجود میں آنے کی اس کے بعد سے فلسطین اور اسرائیل میں تین بڑی جنگیں ہوئی جس میں حیرت انگیز طریقے سے اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ عرب ملکوں کو شکست دی ہر بار جنگ کے بعد اسرائیل فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا جس سے اسرائیل آگے بڑھتا گیا اور بڑا ہوتا گیا اور فلسطین چھوٹا ہوتا چلا گیا دوستوں دنیا میں یہودیوں کی آبادی تین کروڑ کے آس پاس ہے اسرائیل میں ایک قانون ہے جس کا نام ہے رائٹ آف اٹلہ اس کو کہا جاتا ہے اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص خود کو یہودی ثابت کرے اور اس کو اسرائیل کی سٹیزن شپ اسرائیل خود پروائیڈ کرواتا ہے اسرائیل میں رہنے کے لیے گھر اس شخص کے بچوں کی ایڈیوکیشن اس گھر کے ہر شخص کو نوکری اسرائیل کی گورمنٹ پروائیڈ کروائیگی یہ اسرائیل اس قانون کے انترگت بولتا ہے اس وقت اسرائیل کی آبادی نوے لاکھ کے آس پاس ہے اور اس کا مقصد ہے کہ ہر یہودی مطلب دنیا میں تین کروڑ اگر یہودیوں کی آبادی ہے تو وہ ہر ایک یہودی کو لاکر اسرائیل میں بسانا چاہتا ہے اور فلسطینیوں کو یہاں سے ان کے گھروں سے ان کے دیش سے اور بیت المقدس سے باہر کر دیا جائے اس کی یہی چاہت ہے تاکہ جب دجال کا اروج ہو تو اس کا دجالی لشکر پوری طرح تیار رہے اپنے جھوٹے مسیحہ کے لیے مسلمانوں کے لیے یروشلم اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پبلہ اول ہے مطلب یہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ تھا اور عیسائیوں کا ماننا ہے اسی شہر سے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا تھا اور یہی سے ان کا نزول ہوگا اور یہودیوں کا قبلہ ہے وہ ہے دیوارے کریا یہ دیوار وہ ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہودی جاتے ہیں اپنا سر پٹک پٹک کر روتے ہیں وہاں پر اپنی عبادتیں پیش کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ اسی شہر میں آئے گا مطلب دجال تو یہ تھا تھوڑا سا ایک اوورویو جو یہ سب شروع کیسے ہوا اور بیت المقدس یا یروش علم کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یہودی قوم کا مقصد ہے مسجد الاخصہ کو نعوذ باللہ شہید کرنا کیونکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل مطلب حیکل سلمانی یہاں بنانا چاہتے ہیں جیسے مسلمانوں میں عبادت کرنے کی ایک خصوصی جگہ ہوتی ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں اسی طرح کرسچینٹی کے اندر چرچ ہوتے ہیں جہاں پر کرسچنز لوگ جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں یہودی اس کو حیکل شبد کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے حیکل سلمانی بنانے کے بعد اس کی اوپر وہ وہی ستارہ لگا دینا چاہتے ہیں جو آپ نے اسرائیل کے جھنڈے میں دیکھا ہوگا اسرائیل کے جھنڈے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ستارہ بنا ہوتا ہے اسے یہ لوگ کہتے ہیں سٹار آف ڈیویڈ مطلب سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام کا ستارہ وہ اس پر چمکے حیکل سلمانی کے اوپر کیونکہ یہ لوگ اس کو حضرت دعوت علیہ السلام کا ستارہ کہتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ ستارہ حیکل سلمانی کے اوپر آ جائے گا تو ہم لوگ مطلب یہ یہ یہودی قوم کامیاب ہو جائے گی اب یہودیوں کا جو ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ جب آئے گا جب مسجد الاخصہ کی جگہ پر وہ حیکل سلمانی تعمیر کرے اور تعمیر کرنے کے بعد اس میں تخت لاکر رکھا جائے گا حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ تخت اس وقت لندن کے پارلیمنٹ میں ہے اس تخت کو وہ یہاں لاکر رکھیں گے پھر ان کا مسیحہ آئے گا اور وہ اس تخت پر بیٹھے گا یہ ماننا ہے یہودی قوم کا اور یہ مسلمانوں اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے فلسطین کے مسلمانوں سے نفرت کی اور اب اسرائیل بوکلا گیا ہے جس کے نتیجے میں اس نے رمضان کے الودہ والے جمعے کے دن نہتے مسلمانوں پر عورتوں پر بوڑے اور بچوں پر مسجد میں گھس کر حملہ کرا جب وہ لوگ نماز میں اللہ کے آگے کھڑے تھے بم فے کے ربر بولیٹس کا استعمال کیا شیلنگ کی لوگوں پر آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور پوری طرح ڈر کا ماحول بنانے کی کوشش کری گئی اس کمپاؤنڈ کے اندر جس میں وہ پوری طرح ناکام رہا اسرائیل پوری طرح ناکام رہا وہ اس دل میں اپنا ڈر بیٹھانا چاہ رہا ہے جو دل صرف اللہ سے ڈرتا ہے کیا دیکھا پھر دنیا نے ایک آٹھ یا دس سال کا بچہ پولیس والوں کے بیس سے نکلتا ہے اور ایک جوتا پولیس والے کے مو پر مار دیتا ہے تین سو لوگ گھائل ہوئے اور شدید زخمی ہوئے اس رات کو مگر سلام ہے فلسطینیوں کو کہ اتنی ڈر کا ماحول بنانے کے باوجود اس سے کہیں زیادہ تعداد میں پھر اگلے دن صبح مسجد الاخصہ میں عبادت کے لیے اکھٹا ہوئے اللہ نے فلسطینیوں کو جس بھی اعتبار سے حمد اور طاقت دی ہے وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان دیش کے پاورفل مسلم لیڈرز ہیں وہ بس ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس حملے کی مزمت آلوچنا یا ویروت کر رہے ہیں بڑا ہی ناانصافی اور شرم کی بات ہے OIC یہ ایک سنگرٹن ہے اس کا مطلب ہے Organization of Islamic Corporation یہ 57 مسلمان دیشوں کی ایک ایسی سنستہ یا organization ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حقوقوں کی سیفٹی کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اور بھی کئی وجہوں سے اس تنظیم کو بنایا گیا جس کا لیڈر ہے سعودی عرب یہ سنگرٹن کہاں ہے چلیے سنگرٹن کی چھوڑیے اگر ہر کنٹری جتنے بھی 57 ممالک مسلمان دیش اس کے اندر ہیں اگر وہ سخت ایکشن میں آ جاتے اور ایک سانس سارے مسلمان ملک کہہ دے کہ اگر اب کوئی بھی حملہ اسرائیل کرتا ہے تو ان کی ایمبیسی مطلب اسرائیل کی جو ایمبیسی ہر دیش کے اندر ہے اس ایمبیسی کو ہم بند کر دیں گے ان کے سارے سفیر بند کو جو بھی سفیر ہیں ان کے ان سارے سفیروں کو اپنے دیش سے نکال دیں گے سارے بزنس ریلیشنشپ ہم اسرائیل سے توڑ دیں گے اور ہر ملک اس کے خلاف یو این یا یونائٹڈ نیشن میں کھڑا ہو کر فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گا تو یقین مانیے ساری اکڑ ختم کر سکتے ہیں مگر یہ جب ہوگا جب ہم وہ امت بنے جو ہمارے نبی ہمیں بنا کر گئے تھے ورنہ ظلم ہوتا رہے گا فلسطینی مرتے رہیں گے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کرتا رہے گا اور وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لے گا اور نیتا بس صرف اور صرف ٹوئٹ کرتے رہیں گے دوستوں جیسا میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ پہلے تو لوگوں کو اس پورے ایشو کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا تو وہ کیسے صحیح یا غلط کا فیصلہ کر پائیں گے ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہر ایمان والا پہلے تو اس کو سمجھے اور پھر اپنی استداد کے حساب سے اپنا رول پلے کرے اپنی ہر دعاوں میں فلسطین اور فلسطینیوں کو شامل ضرور کریں کیونکہ آسمانوں سے جو فیصلے آتے ہیں ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی سوپر پاور نہیں کر سکتی اس کا سب سے بڑا اگزامپل میانمار ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میانمار یا لوگ اس کو برما کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں مظلوم روہنگیہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ان کے گھروں کو جلا دیا گیا عورتوں کو حوص کا شکار بنایا گیا بچوں اور مردوں کو زندہ جلا دیا گیا یا جانوروں کی طرح زبا کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ درندگی اتنی تھی کہ ہر روہنگیہ کے گھر کی ہر اس چیز کو خاموش کر دیا گیا تھا جو سانس لے سکتی تھی جو لوگ بچے ان لوگوں نے بانگلہ دیش میں بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں اور آج لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر روہنگیہ کے لوگ بانگلہ دیش کے کیمپوں میں رہنے کو مجبور ہیں اس وقت بھی مسلمان دیش اور ان کے لیڈرز ٹوئٹ کر کے اپنا ویروت درج کرواتے رہے جیسا وہ آج فلسطین کے لیے کر رہے ہیں مگر مظلوم کی دعا اور بددعا سیدھے پہنچتی ہے آج میں انمار کا حال کیا ہے یہ بات بتانے کے لیے ڈیٹیلز میں اس کو پوری طرح سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ پر آپ جا کر اگر میانمار کو آج کیا حالات ہیں سرچ کریں گے تو آج آپ کو اس کی پوری حقیقت دیکھنے کو مل جائے گی جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے میانمار پوری طرح برباد ہونے والا ہے مارشل لاؤ لگا ہے اس وقت میانمار میں دیش کی سینہ نے اپنے ان ناغرکوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا آدیش دیا ہے جن ناغرکوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا سینہ عورتوں کا ریپ کر رہی ہے نوجوانوں کو گولی مار رہی ہے گرفتار کر رہی ہے زبردستی جیلوں میں ڈال رہی ہے ان کے گھروں میں آگ لگا رہی ہے مطلب وہ سب کر رہی ہے جو روہنگیا کے ساتھ ہوا تھا تو دوستوں آسمان کے فیصلے اترتے ہیں پورے پورے انصاف کے ساتھ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو اپنے ہر ایک گروپ اور اپنے ہر ایک دوست کے اندر شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ساری انفومیشن ہر ایک انسان تک پہنچ سکے تاکہ وہ اس سارے میٹر کو آسانی کے ساتھ آسان زبان میں سمجھ سکے انٹرنیشنل نیوز کے لیے آپ میرے اس چینل انٹرنیشنل نیوز فیور کو سبسکرائب ضرور کریں